اسلام علیکم میرے ویرین وی نیو امیدہ کہ تجھے سب ٹھک تھاک ہوں گے اور اپنی لائف دے بیجی بھی ہوں گے اپنی اس بیجی لائف سے تجھے ساڑے واس تھے تھوڑا یہاں ٹائم کر دیاں تاڑا بہت بہت شکریہ اج ساڑا بڑے دیل کر رہا سی کہ مبار جائیے کیونکہ اج موسم بڑا ہی ودیہ سی گا تجھے سوچا کہ تھوڑے در بار جائیے پر اس تو پہلے بنانا سی کھانا تے بچیاں نوان چھوٹی سکی تے بچیاں نے کیا کہ چاڑے واسے وائٹ سو اس پاس تھا بنانا ہو تے پھر میں وائٹ سو اس پاس تھا بنانا لگ گئیں سب تو پہلے سیک پیکٹ میں کرونی دا لینہ آوان او دے بیچ نمک نمک دے نال ککنگ وائل ایک چمچ لینہ آوان نمک دے ککنگ وائل دے چکچ پا دے نا ہے پانی جی دو ساٹا گھنگونا جا ہو جو گا مکرونی دا پیکٹ بھی پا دے نا ہوا تے دنال برابر چمچا بھی ہلان دے جانا ہے تاکہ ساڑی مکرونی جیڑی ہے او تھلے نہ لگ گئے بہت ہی اچھے طریقے نا ساڑی مکرونی گال چکی ہے کچھ دسام انٹرین چی مکرونی گال لگ گئی ساڑی مکرونی بہت یوں ودیا قسم دی بن گئی اس تو بات اسی دوسری طرف انو نکال لیا چھان لیا اچھے طریقے نا او تھنڈے پانی جو کڑ لیا مکرونی نو کڑن تو بات اسی شیملہ میرچ لہی شیملہ میرچ ہاف شیملہ میرچ کون نال پیاز ایک گاجر کالی میرچ نمک تے کوکنگ وائل لیا انہ چیزانو اسی کٹ وڈ لیا تے دوسری طرف اسی پین دے ویچے کیوں سٹیا تے ویچے تھوڑا جا لسن پایا لسن جدہیں تھوڑایا کڑکڑا جا ہویا تے ویچے دوسری چیزیں ہی سٹنگا شروع کرتی ہیں واری واری جو بچے شوکنا کھاندے ہیں ویچے پائی جو مکرونی چکن بھی اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں چکن بھی بوائل کر کے ویچے ایڈ کر دو یا مسالہ مسورہ لگا کہ انو فروئی کر کے بھی ایڈ کر دو جدنا بچے انو پسند ہے او دہ بنا لیا کرو پھر اسی ایڈے ویچے نمک تے کالی میرچ سوڑو دیتی انو اچھا جا مکس کیتا اس طرح اپنا ریڈی ہوگی کورنوی ایڈے ویچے پا پا دیتی سکی ریڈی ہوگی دوسری طرف اپنا سوس ریڈی کرنی ہے سوس واستے چاہی دا ایک کپ دو دا تین چمچہ پانچائی دیا مید دے دے دو چمچہ چاہی دیا مکھن دے ایڈے ویچے نمک جاؤوگا کالی میرچ دادری ہوئی میرچ کالی سفید میرچ سوڑی اپنے ٹیسٹو کوڈنگ کے بچے کنی کا نمک میرچ پسند کر دینے دوسری طرف پین دے ویچ مکھن پایا مکھن رج ملڈ ہوئن تو بعد ایڈے ویچے مید دا پایا مید دے نو پھر اسی پورنا شروع کرتا مید دے دا کلر جدہ ہی چینج ہوگا لائٹ براؤن جا دے دا مطلبہ کے دی بنائی ہوگئی پھر ایڈے ویچے اسی ہولی ہولی دو دو پانا شروع کر دینا ہے دودھ ایستا جی آگتے پانا ہے تاکہ اے جیڑا ہے نا اچھ گلٹیاں نہ بنن تھلے فلے میری تھوڑی کر لی اور چلے دی دیکھیں بڑا اچھا سے یہ بننا شروع ہو گیا ہے اور ساتھ ہمیں اسے میں ہم نے دودھ بھی ڈالنا شروع کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں بڑا ہی اچھا اور کریمی سائز کا ٹیکسچر آ گیا ہے ہمارا وائٹ سوست بڑا ہی مزے کا اور بڑا اچھا تیار ہو رہا ہے اب اس کے اندر ہم جو ہماری تھی نمک میرچ اور جتنے بھی مسالے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے جیسے ہی یہ دیکھیں بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی اچھا بن گیا ہے ودیہ بن گیا ہے تو سارے مسالے اب ایڈ کرنے شروع کر دیں گے جیسے ہی مسالے ایڈ کریں گے تو اس میں اور ٹھک نیسی پیدا ہو جائے گی تو اب اس کے اندر ہم نے جو مسالہ اپنا ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا فرائی کر کے چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس کے اندر ہم ساری ڈال دیں گے تو ساتھ ہی ہم میکرونی بھی ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری وائٹ سوس پاستہ بڑی زبردست اور بڑی اچھی تیار ہو گئی ہے بڑی اچھی خشبو آ رہی تھی پھر میں نے جلدی سرونگ پریٹ میں ڈالی آپ کے لئے تھوڑی سی ویڈیو بنائی اور بچوں کو کہا کہ اب جلدی یلدی سے کھا لو تاکہ ہم آپ لوگوں کو باہر لے کر جا سکیں باہر کے چادے بچے بچیاں نوی بھی نہیں پتا چلیا کہ نمک تیزہ کے میرچ تیزہ انہوں نے دوہ دب کھا دا چلو چلیے چلو چلیے اس کے بعد ہم لوگ پھر گئے پارک تو وہاں پر بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمیں جا کر جدا میں تھا ہموں پہلے بھی دست چکیاں آج جدا موسم بڑا ہی ودیہ سی گا بڑا ہی اچھا موسم زیادے موسم دہ لحاظ دیکھ دے ہوئے دے لکتا کے بار جائیے بچے نوی لکھے یہاں پر آگ کر یہ ہے کہ محول بڑا ہی پور سکون اور انجوائے والا ہے یہاں پر ہر طرف پور سکون محول ہے چیڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آتی ہیں جو کہ بڑا ہی خوشگوار سا لگتا ہے اور بیلوں کو سکون دیتی ہے وہ چیڑیوں کی آوازیں اب ہمارے گیروں کی دیواریں وہ انچی انچی سی ہو گئی ہے جہاں پر ہمیں چیڑیوں کی آوازیں نہیں سنائی دیتی ہیں وہ سکون نہیں ملتا اس لئے وہ سکون لینے کے لئے باہر آنا پڑتا ہے تو یہاں پر سب نے بہت انجوائے کیا یہاں پر بچوں کے لئے جھولے بھی ہیں یہاں پر زیادہ رشن نہیں ہوتا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بڑا ہی پور سکون جا محول ہوتا ہے بچے بھی انجوائے کرتے ہیں پھر اس کے بعد میرے ہسپنڈ نے کہا کہ مجھے دھوڑا سا کام ہے تو وہ پھر جانے کے لئے ریٹی تھے تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں آپ ہوں تو ابھی آئے ہیں آپ چلے جائیں تو جب آپ فری ہوں گے تو پھر آپ ہمیں آجے گھر لینے کے لئے تاکہ بچے چھوٹی کا دن ہے جھرہا اچھا سے انجوائے کر لیں یہاں پر محول پڑا ہی پور سکون سی اسی کے ساتھ میرے ہسپنڈ پھر چلے گئے میں نے ان کو سی اوف کیا ان کی جانے کے بعد بچوں نے خوب انجوائے کیا مجھے ایک طرف بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں بڑا شور آ رہا تھا اس طرف سے میں نے کہاں میں ادھر کو جاتی ہوں ایک بار تھوڑا سی ان کی ویڈیو بناتی ہوں میں جیسی ادھر کو گئی ان کی طرف کیمرہ کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک ہی سی اپا پہ گیا ہے کہ ایک ہی ہو کے گیا ہے کہ ساڑی کی ویڈیو بنای جا رہا ہے لیکن پھر میں نے ان کی تھوڑی سی ویڈیو بنائی بڑا اچھا لگ رہا تھا ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے تو بڑا ہی کھیلے گلیوں میں اور گرونڈوں میں بڑا ہی مزا کیا ایسے بچوں کو کھیلتا دیکھ کے اپنی لائک بڑی یاد آتی ہے کہ کس طرح سے انجوائے کیا تھا یہاں پر ہمیں ایک بچہ ملا وہ بڑا ہی ماشاءاللہ سے ایکٹیو بچہ تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں اس کی پھرتیاں تیزیاں میں اس بچے کو کہہ رہی تھی میں کہا بچے تو بڑا ہی اگے جاؤں گا ماشاءاللہ دیکھیں اس کی جمپنگ لگانے کا طریقہ بڑی ہی اندہ طریقے سے لگائی اس بچے نے تو ماشاءاللہ اسی طرح سے آپ ہمارا بلوگ دیکھتے رہا کریں ہمیں آپ کے حوصلہ افضائی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم آپ کے لئے نیکس اس سے بھی بہتر اور اس سے بھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں تو رات ہو گئی تھی بہت زیادہ اور میرے ہسپنٹ لینے کے لئے ہمیں واپس آ چکے تھے تو اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ میں آپ کے لئے اس سے بھی بہتر ویڈیو بنا کے لے کر آؤں کومنٹ بوکس میں اس بچے کے لئے ماشاءاللہ ضرور لکھ دیجئے گا تینک یو سو مچ